یشو پہلا باب اور خداون کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشو سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریاء یعنی دریائے فرات تک ہیتیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کی ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تُو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تُو فقط مضبوط اور نہائے دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اسے نہ داہنے ہاتھ مرنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تُو جائے تُجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ تُجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تُجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تُجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور خوف لا رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے تیرے ساتھ رہے گا تب یرشو نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زارے راہ تیار کر لو کیونکہ تین دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ اور بنی روبن اور بنی جد اور منصی کے نصف قبیلہ سے یشو نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداون کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداون تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اسپار تم کو دیا ہے رہیں پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداون تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جسے خداون تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداون کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اسپار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے مالک ہونا اور انہوں نے یشو کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تمہیں ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے اور جہاں جہاں تمہیں ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے فقت اتنا ہو کہ خداون تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاقید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے تو فقت مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ یشو دوسرا باب تب نون کے بیٹے یشو نے شیعتیم سے دو مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرہو کو دیکھو بھالو چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے اور یرہو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں اور یرہو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالوگے لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر کڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے اور جو ہی ان چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشندیں تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خدا نے تمہارے آگے بہر کلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیون اور آج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بلکل حلاق کر ڈالا کیا کیا یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پیگل گئے اور تمہارے بائیس پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی کیونکہ خداون تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداون کی قسم کھاؤ کہ چھونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کروگے اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لوگے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھوگے ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تم ہاری جان کی کفیل ہو گئی بشرتہ کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا ہوا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو تانہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں اور تین دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں اس کے بعد اپنا راستہ لینا تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں جس سے تُو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باند دینا اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا کون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا کون ہمارے سر پر ہوگا اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو نے ہم کو کھلائی ہے تب سب کچ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا اور انہوں نے یشو سے کہا کہ یقیناً خداون نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں یشو تیسرا باب تب یشو صبح صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شایتم سے کوچ کر جردن پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے اہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہو تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تا کہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چل نا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے اور یشو نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداون تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا پھر یشو نے کہنوں سے کہا کہ تم اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو چنانچہ وہ اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے اور خداون نے یشو سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سر فراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا اور یشو نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو اور یشو کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے اور وہی ضرور کہنانیوں اور ہیتیوں اور ہبیوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا دیکھو ساری زمین کے مالک کے اہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو اور جب یردن کے پانی میں ان کہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے اہد کا صندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا دھیر لگ جائے گا اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے دیروں سے کوچ کیا اور وہ کہن جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے اور جب اہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرطان کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک دھیر ہو گیا اور وہ پانی جو میدان کے دریاء یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بلکل الگ ہو گیا اور لوگ این یرہو کے مقابل پار اترے اور وہ کاہن جو خداون کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوخی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیل خشک زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی یشو چوتھا باب اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداون نے یشو سے کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی لوگوں میں سے چن لو اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمع ہوئے تھے بارہ پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکوگے رکھ دینا تب یشو نے ان بارہ آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بھلایا اور یشو نے ان سے کہا تم خداوند اپنے خدا کے اہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ اور تم میں سے ہر ایک شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداون کے اہد کے صندوق کے آگے دو حصے ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی دو حصے ہو گیا یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار چنانچہ بنی اسرائیل نے یشو کے حکم کے مطابق کیا اور جیسا خداون نے یشو سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے بارہ پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا اور یشو نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں اہد کے سندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے بارہ پتھر نصب کیے چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں کیونکہ وہ کاہن جو سندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشو کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خدا نے یشو کو کیا تھا اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خدا ون کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے پار گئے یعنی قریب چالیس ہزار آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خدا ون کے حضور پار ہو کر یرہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں اس دن خدا ون نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشو کو سرفراس کیا اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر درتے رہے اور خدا ون نے یشو سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں چنانچہ یشو نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ اور جب وہ کاہن جو خدا ون کے اہد کا صندوق اٹھائے کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا اور لوگ پہلے مہینے کی دسمی تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرہو کی مشر کی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے اور یشو نے ان بارہ پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خوشکی خوشکی ہو کر اس ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جیسا خداون تمہارے خدا نے بہر قلرم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے تا کہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداون کا ہاتھ کبھی ہے اور وہ خداون تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرکتی رہیں